اسلام علیکم دوستو میں ہوں ملک شاہد مدوار ڈاڈوکیٹ آئی کوٹ بھاول پورسے میں تعلق رکھتا ہوں آج ہم بات کریں گے قبر کشائی کے بارے میں اس سے جو بیسک لاڈیل کرتا ہے وہ ہے سیکشن ایک سو چھتر تو سب سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور لائک کے بٹن کو بھی دبا دیں اور میری اس ویڈیو کو دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ میری اس انفارمیشن سے فیدہ حاصل کر سکے تو چلیے چلتے ہیں قبر کشائی کی طرف تو قبر کشائی سے مراد یہ ہے کہ جب کسی شخص کو مار گیا جاتا ہے تو اس شخص کے قاتل یا مفاد پرست لوگ ہیں تو وہ اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے اس انسان کو جو مر چکا ہوتا ہے قتل ہو جاتا ہے اس شخص کو بغیر پوسٹ مارٹن کے دفنا دیتے ہیں یا اس انسان کو زہر وغیرہ دے دیتے ہیں اسے مار دیتے ہیں یا اس کو خودکوشی کا ڈراما رچا لیتے ہیں یا اس کی موت کو قدرتی موت کا ڈراما بنا کر دفنا دیتے ہیں اور خودکوشی کا ڈراما رچا لیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ انسان کو دوبارہ قبر سے نکال کر اس کی موت کی وجہ جاننے کے لیے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جانا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے پراپر کوٹس ہوتی ہیں جن میں درخواست دیکھ کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کے پاس یہ درخواست دیر کی جاتی ہے تو یہ علاقہ مطلقہ علاقہ مشٹریٹ کے پاس درخواست دیر کی جاتی ہے تو اس کے لیے وہ پوری پراپر میڈیکل ٹیم کی تشکیل دیتا ہے جو اسے کنڈاکٹ کرتے ہیں اس کا سارا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے قبر کوشائی کی درخواست مطلقہ علاقہ مشٹریٹ کے پاس دیر کی جاتی ہے جو مطلقہ علاقہ مشٹریٹ سیکشن 176 کے تحت تفتیش کر سکتا ہے اب اس کی قبر کوشائی کی درخواست دیر کی جاتی ہے مشٹریٹ مطلقہ کیونکہ پاور ہوتی ہے اس کے پاس کہ اس انسان کی وجہ موت جاننے کے لیے انپیاری کر سکتا ہے پولیس کی مدد حاصل کر سکتا ہے میڈیکل ٹیم تشکیل دے سکتا ہے سب سے پہلے وہ دونوں فریقین کو سنتا ہے انہیں سنے بغیر وہ درخواست کی منظوری نہیں دے سکتا سننے کے بعد شہادت لے گا شہادت کے بعد مشٹریٹ پراپر حکم جاری کر دیتا ہے اگر وہ مشٹریٹ سمجھتا ہے کہ اس انسان کی دوبارہ قبر کوشائی کی جاننے ضروری ہے تو اس شخص کی قبر کوشائی کا حکم جاری کرتا ہے اور اس شخص کی قبر کو کھول کر اس کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا کروایا جاتا ہے مطلقہ مشٹریٹ جس کی حدود میں وہ علاقہ ہو تو اسی مشٹریٹ کی حدود میں وہ قبر ہے تو مشٹریٹ قبر کوشائی کا حکم جاری کرنے کے بعد میڈیکل ٹیم سپریڈینڈ ایمیس کو مطلقہ ہسپتال کے ایمیس کو آرڈر کرے گا اور پولیس کو آرڈر کرے گا تو وہ ایک دن مقرر کرے گا اسی دن مستقیس علاقہ مشٹریٹ صاحب اور ایمیس پولیس اور دیگر میڈیکل ٹیم قبر کوشائی کے دوران وہاں موجود ہوگی قبر کو کھولنے کے بعد مردہ دوبارہ مہینہ مردے کا دوبارہ مہینہ کیا جائے گا اس کے بعد اس کا پوسٹ مارڈم کیا جائے گا پوسٹ ریپورٹ مرتب کی جائے گیا اگر وہ قبر کسی دوسرے زلہ میں ہے تو وہ علاقہ مشٹریٹ درخواست منظور کے نورباد مطلقہ زلہ کے مشٹریٹ کو بھیج دیتا ہے اور وہ ساری کاروائی کرتا ہے اس کی میڈیکل ٹیم بولیس کو بھی پابند کرتا ہے اس طریق پر جو مشٹریٹ صاحب نے مقرر فرمائی ہے اب اس حوالے سے چاندے کیس لاز ہیں جو کہ آپ کے پاس رکھوں گا جو کہ میں آپ کے پاس رکھوں گا جو پراسیکوشن اور جو مستقی سے مقدمہ جو چاہتے ہیں کہ قبر کشائی ہو ان کے حق میں آلہ عدلیہ کے مطلقہ آلہ عدلیہ کے فیصلہ جات ہیں وہ میں آپ کے پاس رکھوں گا کہ زیرے دفعہ چھتر قبر کشائی یا دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لئے کوئی میاد مقرر نہ ہے کسی بھی وقت قبر کشائی کی درخواست دی جا سکتی ہے اس کو انہوں نے ہنگل کیا یعنی قبر کشائی کی درخواست دیر کرنے کے لئے اس کی میاد مقرر نہ ہے پاکستان میں خاص طور پر پاکستان میں کوئی میاد مقرر نہ ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی شخص مستقیس یا کوئی بھی شخص قبر کشائی کے لئے درخواست دے سکتا ہے تو اس کے لئے کیس راز ہے انیس سو چینوے پی سی آر ایل جے تین سو اناسی پیج ہے پی ایل ڈی دوہزار ساتھ لاہور اس سے شہطر پیج ہے پی ایل جے اسی دوہزار آٹھ چھے سے چڑانے پیج ہے میڈیکل جورس پریڈنس کے مطابق انڈیا اور انگلینڈ میں قبر کشائی کی کوئی میاد مقرر نہ ہے جبکہ فرانس میں قبر کشائی کی میاد دس سال اور جرمنی میں تیس سال میاد مقرر نہ ہے دوہزار آٹھ اسی ایم آر دس سو چیسی پیج ہے مجسٹیٹ اس کیون ویسٹ پاور ٹو میک انکویری وید ریسپیکٹ ٹو کاز آف ڈیتھ انسو بیانوے پی سی آر ایل جے اٹھارہ سو ستر پیج ہے مخالف فریق کو نوٹس دیے بغیر پرخواست قبر کشائی کا فیصلہ نہ کیا جا سکتا ہے انسو بیانوے پی سی آر ایل جے اٹھارہ سو ستر پیج ہے پوست مارٹن کے بعد دفعن ہونے کے بعد بھی قبر کشائی کی جا سکتی ہے انسو بیانوے پی سی آر ایل جے آٹھ سو اٹھسے پیج ہے درخواست قبر کشائی محض شاک کی بنیاد پر بھی دیر کی جا سکتی ہے پی ایل ڈی دوہزار پندرہ لاحوز پیج نون سو پندرہ قبر کشائی کا آرڈر کرنے کے لیے اندراج مقدمہ ایف آی آر ضروری نہ ہے دوہزار آٹھ سی پی سی آر ایل جے دو سو چھالیس پی پیج ہے کوئی آجنبی شخص بھی قبر کشائی کی درخواست دے سکتا ہے تو اس کے لیے دوہزار چودہ پی سی آر ایل جے دو سو انیس پیج ہے آپ کو چند ایک کیس لاز ہیں جو ملزمان کے حق میں ہیں شرعہ آرسان کی رضا مندی کے بغیار قبر کشائی کی درخواست منظور نہ کی جا سکتی ہے دوہزار چودہ پی سی آر ایل جے دس سو چیس یہ وہ کیس لاز ہیں قبر کشائی کا جو میں نے آپ کے ساتھ طریقہ کار شیئر کیا ہے یہ سارے طریقہ کار ہیں جن کی بنیاد پر قبر کشائی کی جا سکتی ہے دوبارہ ایک دفعہ پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد بھی دوبارہ قبر کشائی کی جا سکتی ہے تو آخر میں میں آپ سب دوستوں کے شکریہ دا کروں گا اور ساتھ ہی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے نشان اور لائک کے نشان کو دبا دیں اور میری اس ویڈیو کو دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب دوستوں اس سے فیدہ حاصل کر سکیں بہت شکریہ اللہ آپ کا نگابان ہو اسلام علیکم